اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جابز کاؤنٹر یوٹیوب چینل پر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان اٹامیک انرجی کمیشن کی جانب سے انانسکی کی جاب کے متعلق اس کی تمام ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا الیجیبیلٹی کنڈیشنز اور اس کے ساتھ اپلائی کرنے کا مکمل پراسس یہ ساری ڈیٹیل ہم اسی ویڈیو میں دیکھیں گے آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے تاکہ تمام ڈیٹیل آپ کو سمجھا سکیں تو سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ ایڈوٹائزمنٹ شیئر کر لیتا ہوں ایڈوٹائزمنٹ اس وقت آپ کی سکرین پر آپ کے سامنے شو رہی ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ پبلک سیکٹر ارگانیزیشن کی جانب سے پورے پاکستان سے ریکوائرڈ ہیں اس کے اندر سیریل نمبر ون پہ تیکنیشن ون ہے کنٹریکٹ بیسز پہ ہیں اس کے ساتھ دو سال کا آپ کا ڈپلومہ ہونا چاہیے گورنمنٹ اگرائز ٹیکنیشن کا اور تین سال کا آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ٹیکنیشن ون ہے یہ دینٹل ٹیکنیشن ہے آپ کا ایف ایسی پری میڈیکل فاس ویژن اور اس کے ساتھ دو سال کا ڈپلومہ ہونا چاہیے گورنمنٹ اگرائز انسٹیٹوٹ سے اور تین سال کا آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے کسی بھی جوب کا اپلیکیشن آپ نے سات مائی دوہزار تیج سے پہلے پہلے سینڈ کرنی ہے کس طرح سے کرنی ہے اس کی ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا جاتا ہوں اس کا کوئی آن لائن اپلائی کا پروسس نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سمپلی اپنے گوگل کے اوپر یہ لکھنا ہے جاب اپلیکیشن فارم چھیک ہے اپنے موبائل یا لیپٹاپ یا کمپیوٹر سے تو آپ کے سامنے یہ لنک اوپن ہو جائے گا اپلیکیشن فارم کا سکول اپلیکیشن لیٹریسی دیپارٹمنٹ کی جانب سے یہ فارم جاری کیا گیا ہے آپ نے سمپلی اپلیکیشن فارم کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ فارم آپ کے پاس پیڈی ایف کی صورت میں ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا یہ فارم ہے یہاں پہ آپ نے نیم آف پوسٹ اپلائیڈ فار لکھنا ہے ادھر اپنی پکچر لگانی ہے نیم آف کینیڈیٹ فادر ہزبنڈ نیم لکھنا ہے اس کے بعد ڈیٹ اور بارت جانڈر آپ نے لکھنا ہے ڈومی سیل سیل نمبر ریلیجن یہاں پہ آپ نے اپنی ایجوکیشن لکھنی ہے ڈگری میٹرک اس کے بعد ایف ایسی یئر آف پاسنگ آگے یونیورسٹری بورڈ کا نیم کلاس ویجن اس کو بے شک آپ چھوڑ سکتے ہیں یا یہاں پہ ایف ایسی میں پری میڈیکل لکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو آپ کا دو سال کا ٹیکنیشن کا کورس ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ڈگری کا نیم جو بھی ٹیکنیشن ہے آپ کا یئر آف پاسنگ یونیورسٹری بورڈ کا نیم کلاس ویجن سپیشلسٹری اس کے بعد ایکسپیرینس آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے جیسے انسیجوٹ میں آپ کا ایکسپیرینس ہے اس کا نیم ڈیزگنیشن کیا تھی ڈیوریشن کیا ہے اور ریگولر یا ٹیمپریری اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا ایڈریس لکھنا ہے پوستل ایڈریس پرمنٹ ایڈریس اور یہاں پہ سگنیچر کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو سینڈ کر دینا ہے سینئر ڈاٹ ایڈمنیسٹریٹیو آفیس اسٹی ٹی ڈاٹ پی او بوکس نمبر ٹوینٹی سیون ڈی جی خان اس کے اوپر اس کے بعد دیگر الیجیبیلیٹی کنڈیشن ہم دیکھ لیتے ہیں آپ کی کوئی بھی اطالد ویجن نہیں ہونی چاہیے میڈریک افسی اور ڈپلوما کے اندر اس کے علاوہ آپ کی جو فائنل ڈگری ہے اس میں سیکنڈ ویجن ہونی چاہیے کم سے کم اس کے بعد آپ کی جو سرٹیفیکیشن ڈپلوما وغیرہ ہیں وہ آپ کے ریجسٹرڈ انسٹیٹوٹ سے ہونے چاہیے ایج لیمیٹ 18 سال سے 35 سال کے درمیان ہونی چاہیے میکسیم 35 سال اور منیمم 18 سال آپ کی ہونی چاہیے اس کے بعد اگر آپ کسی گورنمنٹ سرونٹ ہیں تو آپ کا نو سی وہ ٹیسٹ انٹرویو کے ٹائم پہ آپ نے لازمی شو کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے باقی دیگر چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو ویسے بتا دی ہیں اس کے ساتھ آپ نے اپنے تمام ڈاکومنٹس لگانے ہیں ٹھیک ہے فیزیکل فیٹننس سرٹیفیکیٹ لگانا ہے آپ نے اور اس کے بعد آپ نے جو آپ کی ڈگری ہے ڈپلوما ہے میٹرک انٹرمیڈیٹ کا آپ کا بے فوم ہے ڈومی سائل ہے یہاں آئی ڈی کارڈ ہے اور آپ نے اپنی پکچر یہ سارے ڈاکومنٹس آپ نے ساتھ اٹیج کرنے ہیں اٹیج کرنے کے بعد آپ نے اس ایڈریس پہ سینئر ایڈمنسٹریٹیو افیسر پیو باکس نمبر ٹوینٹی سیون ڈی جی کان اس ایڈریس پہ بائی پوسٹ پاکسان پوسٹ کے تھروں آپ نے اس کو سینڈ کر دینا ہے تو یہ طریقہ کار ہے اس میں اپلائی کرنے کا امید ہے کہ آپ کو یہ ساری ڈیٹیل سمجھ آگی ہوں گی اگر کوئی چیز سمجھ نہیں ہے تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا اگر ابھی تک آپ نے جابز کاؤنٹر کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر لیں بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ اس طرح کی دیگر جابز کے متعلق اپ ڈیٹس سکالرشپس کے متعلق اور دیگر تمام اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنا بہت کیا رکھیں اللہ حافظ